السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو می چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش فٹ فٹ اور شاد آباد ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا ستارہ جی بہت بہت مبارک ہو آپ نے آج خوشی کی خبر شیئر کری تو یہ واقعی خوشی کی خبر ہے کیونکہ جو بھی چیز ہم لوگ جس چیز سے گزر رہے تھے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بہت زیادہ بڑی لگتی ہیں کیونکہ ایک وقت ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس ہر طرف ہمارے اندھیرہ ہے اور ہمیں بالکل بھی کچھ آگے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا ہوتا ہے اس وقت واقعی جو ہے وہ اپنے اندر یہ حمد پیدا کرنا اور اپنے اندر یہ روشنی تلاش کرنا اور اس کے سہارے آگے بڑھنا یہ بہت ہی حمد کا کام ہے اور یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ جہاں آپ کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں لوگوں نے سیکھی شروع میں تو ہم سب یہی کہتے تھے کہ ولوگنگ سیکھی کنسسٹنسی سیکھی اور حمد سیکھی سبر سیکھا لیکن جو یہ کچھ لاس دین چار مہینے میں ہوا تو ہم نے جس طریقے سے آپ کا سفر تھا وہ ہم لوگوں نے بھی تیک کیا ہم لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں فیس کریں دیکھیں محسوس کریں اپنے دل پر تو اس کے بعد آپ کو اس مقام پر دیکھنا ہمیں بہت حمد دلاتا ہے کہ آپ کی لائف میں کتنا بھی ڈارک پیریڈ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کا اپنے رب پر یقین ہوتا ہے وہ آپ کو نکال لیتا ہے وقتی طور پر یہ بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن صرف اور صرف آپ کا اپنے رب پر یقین آپ کو یہ سفر آپ کا آسان کر دیتا ہے اور بہت بہت مبارک ہو اللہ آپ کو ایسی ہزاروں لاکھوں کامیابیہ دیکھنا نصیب کرے آپ کے ماں باپ کا سایہ صحت تندرستی کے ساتھ آپ کے سر پر سلامت رکھے اور آپ کو آپ کے اپنے بچوں کے پر سلامت رکھے ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے آپ کو حاسدوں کے حسد اور شر سے ہمیشہ ہمیشہ بچائیں میں اگر لٹرلی اپنی بات کروں تو میں آپ کو جتنے ٹائم سے فالو کر رہی ہوں اس کے بعد سے میں اب جو بھی ستارہ کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس کے چہرے پر جو ایک خوشی نظر آتی ہے اس کے چہرے پر جو ایک سکون نظر آتا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے اللہ یہ سکون اسی طرح قائم و دائم رکھے یہاں پر اس ویڈیو میں میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا لیکن ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کل جو مسٹر تھرڈی پرسن تھے ان کی لائف میں ایک جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا تھا ستارہ کے حوالے سے تو وہاں پر جو ہے وہ مجھے ان کی ایک بات یاد آئی جو ازرہ صاحب ہیں وہ ایک دم سے خبر آ گئے یا بظاہر تو پہلے تو انہوں نے بلکل بھی کچھ نہیں بولا لیکن پھر انہوں نے ایک جملہ بولا اور انہوں نے بولا کہ نہیں وہ اس کی بچوں والی ذہنی آتا ہے اور اس کا بلکل بچوں والا ذہن ہے تو یہاں پر مجھے لگا کہ شاید وہ ستارہ کے ہی حوالے سے یہ بات بول رہے تھے اور یہ بات ان کے موز سے نکلی اور یہی بات ہم سب بھی کہتے ہیں کہ واقعی جو ہے ستارہ کی بلکل ایک معصوم سا اس کا چہرہ نظر آتا ہے اور اس کی بلکل ایک انوسنٹ سی وہ لگتی ہے جو سب ہی جو ستارہ کے سپورٹر جان وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتی ہیں اور یہ ان کی معصومیت ہی تھی یہ ان کا دوسروں کے لیے محبت ہی تھی کہ وہ ہر کسی کی باتوں میں اتنی آسانی سا جاتی ہیں یا پھر یہ کہ وہ اگر اپنے لیے کچھ اچھائی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ دوسروں کو بھی چاہتی ہے کہ ان کو بھی اس اچھائی میں شامل کر لیں یا اچھائی ان کے ساتھ بھی ہو جس کا بہت سائے لوگ ناجائز فائدہ ہی اٹھاتے ہیں لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے تو وقتی طور پر تو جو بھی ہوا ظاہر سی بات ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے آپ اپنی نیت میں صاف ہوتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور پھر آپ کو واپس سے کھڑا کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرتا ہے اللہ آگے بھی آپ کو اسی طرح خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور آپ کے لئے لائف میں آگے بہت آسانیاں ہوں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی آپ کے ساتھ رہے خوش رہیں آباد رہیں صدا حاستے موسیقی